یہ میڈیسین پرولیکٹین کے ہائیڈوج کو روکنے کا کام یہ میڈیسین کرتا ہے محلاؤں کے اندر پرولیکٹین کے ہارمونز کو کم کرنے کا کام یہ میڈیسین کرتا ہے جب محلاؤں کے اندر پرولیکٹین کی ماترہ کم ہو جاتا ہے تو ایٹومیٹک جو دودھ کا بننے کی ایک طریقے سے پرکیریہ ہے وہ ایٹومیٹک کم ہو جاتا ہے محلاؤں کے اندر اور اس میڈیسین کا اپیوگ محلاؤں میں کیا دکت کیا سمسیہ رہتی ہے اور کیا روگ رہتا ہے یعنی کن کن روگوں میں محلاؤں میں یا پورسوں میں کس کس سمسیہ میں یہ میڈسین دیا جا سکتا ہے اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس میڈسین کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ میڈسین لینا کیسے ہوتا ہے کوئن یہ میڈسین لے سکتا ہے کوئن نہیں لے سکتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل سے ہندی میں جانکاری بتائیں گے یہ میڈیسین پرو لیکٹین انھیویٹر میڈیسین ہوتا ہے اس میڈیسین کا اپیوگ محلاؤں میں جو دودھ کا استر ہوتا ہے وہ کم کرنے یا پھر بند کرنے کا کام یہ میڈیسین کرتا ہے اس میڈیسین کا اپیوگ لیکٹیسنٹ سفیسنٹ کے روپ میں محلاؤں میں اس میڈیسین کا اپیوگ کیا جاتا ہے جب محلائیں پریگننٹ ہوتی ہیں پریگننسی کے بعد جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تب اس سمجھ جو پرو لیکٹین کا سکریشن ہے وہ بہت ہونے لگتا ہے جب محلاؤں میں پرو لیکٹین کی ماترہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تب ان کو دودھ بھی بہت زیادہ ہونے لگتا ہے کئی بار ایسا بھی سمسیاں ہوتا ہے کہ بچہ کسی کارڑ سے دودھ نہیں پیتا ہے اس کی وجہ سے بھی ان کے جو بریشٹ ہوتا ہے ان میں کافی زیادہ درد کی سمسیاں رہتی ہے اور اپنے آپ جو دودھ ہوتا ہے وہ ٹپ ٹپ بوند بوند کے آکار کے جیسے نکلنے لگتا ہے ایک طریقے سے سینے کے میں کافی زیادہ درد کی بھی سمسیاں رہتا ہے یعنی بریشٹ میں ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں جب دودھ نہیں نکلے گا دودھ وہ بھارا رہے گا تنہ رہے گا تو اس سے ان کو درد کی بھی سمسیاں رہتا ہے ان دونوں کنڈیسنوں میں محلاؤں کے جو اشتن ہوتا ہے اس میں جب دودھ جمع ہو جاتا ہے تو یہ ساری سمسیاں ہوتی ہیں تو اسی سمسیاں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین پسکرائب کیا جاتا ہے یعنی یہ میڈسین کھانے کے لیے بتایا جاتا ہے جب محلاؤں کے اشتن میں زیادہ دودھ بننے لگتا ہے تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے درد کی سمسیاں رہتی ہے وہاں پہ اور جیسے کی دودھ کا لیک ہے جو ہو جانا اور ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کافی زیادہ درد کی بھی سمسیاں رہتی ہے تو ان ساری سمسیاں میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین پسکرائب کیا جاتا ہے محلاؤں میں اس سمسیاں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ کیبرگولین میڈسین پسکرائب کیا جاتا ہے محلاؤں میں اس سمسیاں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہائپر پرو لیکٹین انیمیا کی سمسیاں میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین پسکرائب کیا جاتا ہے یہ ہوا کنڈیشن ہے جس میں ہمارے بلیڈ میں ہوتا ہے محلاؤں میں انفیٹیلیٹی یعنی باجپن کی بھی سمسیہ ہو سکتا ہے جب محلاؤں میں پرو لیکٹین کا لیبل بڑھنے پر انفیٹیلیٹی کی سمسیہ ہوتی ہے تو اس اس تھیتی پر تب اس سمسیہ میں اگر کیبرگولین کا یہ جو ٹیبلٹ ہے دیا جائے جو باجپن کی سمسیہ ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس میڈسین سے اور ساتھ میں یہ سمسیہ دیکھا گیا ہے کہ محلاؤں میں جو ان کا پیریڈ ہوتا ہے وہ ایر اگلر ہو جانا یا پھر ڈسٹرب ہو جانا تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پر اسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کہ محلاؤں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی ان کا پیریڈ پاند دن پہ چھ دن پہ لگاتار کانٹینیو یہ اگلر آتا رہتا ہے یا پھر کبھی کبھی دو مہینے تین مہینے کانٹینیو نہیں آتا ہے اس سمسیہ اگر رہتی ہے تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پر اسکرائب کیا جاتا ہے پرو لیکٹین کے ایکسس ہو جانے پر یہ س آیا ہے اب اس سمسے ہمیں یہ ساری سمسے ہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ کیبرگولین کا جو میڈسین ہے یہ پیسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی اس میڈسین کا اپیوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلاؤں کے یوٹریس میں کبھی کبھی گاٹ کی سمسے رہتی ہے یا پھر گاٹ بن جاتی ہے محلاؤں کے یوٹریس میں جس کے کارار ان کو ہائی بھی بلیڈنگ کی سمسے رہتی ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں پیریڈ کے ٹائم بھی ان کو کافی زیادہ بلیڈنگ ہوتا ہے یا پھر بلیڈنگ دیکھنے کو ملتا ہے تب اس سمسے ہمیں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے یہ میڈسین ان ساری سمسیاؤں میں ڈاکٹر کے دوارہ پیسکرائب کیا جاتا ہے یہ میڈسین ان ساری سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کی محلاؤں میں ساری سنبند بناتے سمیں کافی زیادہ درد ہونا اور جیسے کی ان کے یوٹریس میں ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ درد رہنا یا پھر ہائیوی بیلیڈنگ کی سمسیہ رہنا تو ان ساری سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے پرسو میں بھی اس میڈسین کا اپیو کرنے کے لیے ڈاکٹر دیتے ہیں سیکسوال ڈیس انفیکشن کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے پرسو میں پرکرسن ڈیزیز کی سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیو اگرو میگلی نامک بیماری اگر کسی کو رہتی ہے تب اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ جو میڈسین ہے پیسکرائب کیا جاتا ہے اور بھی بہت ساری دکت بہت ساری سمسیاؤں میں اس میڈسین کا اوپیو کے جاتا ہے پورسوں میں اور محلاؤں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پرسکرائب کرتے ہیں چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کا کیا ڈوج ہوتا ہے جیسے کہ جو میڈسین کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے دورہ مریج کی ایج اس کے وارڈی ویٹ اس کی دکت اور اس کی سمسیاؤں کو دیکھتے ہیں یہ ڈاکٹر اپنے ایکسپیرینس کے امسار اس دوا کا ڈوج نردھائیت کر کے لینے کے لیے بتاتے ہیں لیکن جو ایڈلٹ میں اس دوا کا ڈوج ہوتا ہے یا پھر جو ڈاکٹر کے دورہ اس دوا کا ڈوج بتایا جاتا ہے ہفتے میں یا پھر دو ہفتے میں ایک بار یہ میڈسین لینے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے جیسے کہ جو میڈسین کا ایک طریقے سے mz ہوتا ہے یعنی جو اس کا dose ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے دوارا یہ میڈسین ہفتے میں ایک بار لینے کے لیے بتائے جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے side effect کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کا کیا کیا side effect دیکھا گیا ہے جیسے کی جو میڈسین کا اس میڈسین کا side effect دیکھا گیا ہے اگر جیسے کی یہ دوار اگر آپ overdose کی ماترہ میں لے لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نید آ سکتا ہے نوزیا کی سمسیاں ہو سکتی ہے بومیٹنگ کی سمسیاں ہو سکتی ہے کونسٹیپیشن کی سمسیاں ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے انڈائیجیسن کی سمسیاں ہو سکتی ہے آپ کے سکین پر ایچنگ کی جیسی سمسیاں ہو سکتی ہے اس کے سیوا آپ کو اور بھی سمسیاں ہو سکتا ہے اس کے سیوا اگر آپ کو اور کوئی دکت اور کوئی سمسیاں ہے موسیقی